اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سبی لوگ آئی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے سے ملا کے رکھے سو سب سے پہلے کہ آپ سبی لوگوں کو ربی عبال کا جان بہت بہت مبارک ہو اور ربی عبال والے دن میں نے اپنے گھر میں ملاد کا احتمام کیا ہے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اور جلدی جلدی یہ کام گھر کے نپٹانا ہے پھر جانا ہے شاپنگ پہ گھر کی کچھ چیزیں ہیں جو لے کر آنا ہے مجھے کیونکہ جب بھی ایسا کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر تو ضروری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لانا تو میں نے یہی ان کو کہا ہے کہ مجھے مارکٹ لے چلیں تو بس گھر کے کام نپٹانا ہے کھانا پکانا ہے اس کے بعد گھر کی کچھ سامان لے کر آنا ہے ویڈیو کو این تک دیکھے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لاز میں دیجئے گا سو فائنلی میری بیٹ شیٹ بیٹ چھکی ہے اور میرا لانچ اینی ٹائم ٹائس سے پھیلا راتا ہے اور حسن نے ابھی فرمائش کی تھی کہ مجھے نے میگی کھانا ہے تو حسن کو میگی بنا کر دیا ہے میں نے اور یہ اب میگی کھا رہے ہیں میگی فینش کرنے کے بعد حسن اور اپنے رہمانے پورے لانچ میں ٹائس سمیٹنے تھے کیونکہ یہ دونوں ہی پھیلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ دونوں ہی سمیٹ ہوگے کیونکہ کھیلتے بھی آپ ہی دونوں ہو تو یہ دونوں آپ ٹائس سمیٹیں گے اس کے بعد ہم مارکٹ جائیں گے اور ابھی ہم مارکٹ جائیں گے انہیں لے کر تو یہ مارکٹ میں اور ٹائس لیں گے یعنی کہ ان کا ٹائس لیں گے ضروری ہوتا ہے اور یہ دونوں شہزادے تیار ہو چکے ہیں مارکٹ جانے کے لیے اب ہم جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ میں ویڈیو بلکل نہیں بنا سکی کیونکہ بچے اتنا تنگ کر رہتے ہیں یہ لوگ اتنا بھاگ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ مارکٹ میں شاپنگ کرنے جانا یعنی کہ ایک ازمائش ہوتی ہے ہمارے لئے خیر اب جب مارکٹ گئے تھو ان کے لیے یہ ٹائس تو انہوں نے لیے نہیں لیکن وہاں یہ ملوئے تھے کوسٹیوم تو ان دونوں نے کوسٹیوم لیے ہیں ویسے بہت اچھے ہیں یہ کافی فارم فارم لگا ہوا اس میں بٹ ابھی جس طریقے سے گرمی ہے تو یہ گرمی میں اگر پہنیں گے تو گرمی بہت لگے گی انہیں سردیوں میں بیسٹ رہی ہے اور میں نے پھر اپنے ٹیلر سے سوٹ بھی لے لیا تھا میرا سوٹ سل کر آ گیا تھا ٹیلر کی شاپ پہ سب سے بڑی بات ان کے شاپ پہ لائٹ نہیں تھی اور جو میرے سوٹ آئرن نہیں ہوا اب مجھے خود آئرن کرنا پڑے گا خیر میرا یہ ڈریس ہے آپ لوگ دیکھیں اور میں نے کافی اچھا ریزائن بنوایا ہے اس کے اب میں بھی دیکھی رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ میرا اچھا میرے سوٹ میں گلہ نہیں بناوا تھا یہ میں نے گلہ بنوا رہا ہے اور کافی اچھا اپنایا ہے میں یہ میں نے سینٹرہ بے لگوائی ہے اس پہ اور بہت اچھا اور بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ یعنی کہ جس نے گرمی ہور یہ نا کرانچی میں اس لحاظ سے تو یہ بیسٹ کلر ہے اور بیسٹ لون ہے کیونکہ سایا کی لون ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے اور یہ بلکل یونک ڈیزائن ہے یعنی کہ آپ کو ایسے ڈیزائن بہت کم دیکھتے ہیں اور یہ میں نے سیمپل ہی ڈیزائن رکھوائے تھا سینٹرہ بیل اور دو دو پلیٹے سب سے اچھی ہے اس کا روپٹہ بہت ہسین ہے اس کے روپٹے میں جو لیس لگیوئے ہیں وہ لگیوئی ہی تھی میں نے نہیں لگوائی تھی اور اس کے روپٹہ سب سے اچھی بات ہے بہت ہی چوڑا ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور کلر اتنا پیارہ لگا ہے اس میں یعنی کہ سارے کلر آ رہے ہیں پھولوں میں تو یہ مجھے بہت اٹریک کیا تھا تو اس لیے میں نے یہ ڈریس فورن پرچیس کیا تھا دیکھیں اس فلاور میں کتنے اچھے کلر آ رہے ہیں تو مجھے بہت پسند آیا تھا یہ ربی اول کے ملاد میں میں پہنم گی انشاءاللہ اور یہ ہم سائیکل لائے ہیں فلاور یہ ہم فلاور سائیکل لائے ہیں بہت ہی حسین لگ رہی تھی مجھے کورنر پر رکھنے کے لیے یہ ہم اس ہی کورنر پر رکھیں گے یہ ہم اس ہی کورنر پر رکھیں گے یہاں ویسے تو بچوں کی باسکٹ رکھی جاتی تھی ٹوائس کی بٹ اب میں نے اس کی جگہ چینج کر دی ہے اور یہاں رکھی جائے گی یہ باسکٹ اوہ ساری فلاور سائیکل اور یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے بہت پیٹری لگ رہی ہے یہاں پر اور ایڈجلز بھی ہو گئی ہے اس جگہ پر باقی میں گھر کا سامان لے کر آئی تھی اچھا یہ کب تو مجھے میری بہنیں پہلے ہی گفت کیے ہوئے تھے تو یہ تو میرے پاس تھے اور یہ جو ہے میں کپ لے کر آئی ہوں کیونکہ کپ کی ضرورت پہتی ہے کوئی چاہے پیے یا کچھ بھی ہو تو ہونے چاہیں گے جب بھی میرے گر کوئی دعوت مگر ہوتی ہے تو میں کپ اور گلاس نیو لے کر آتی ہوں اور یہ میں نے وٹ کی ٹری لی تھی یہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی اور یہ یاسین شریف کا دگلہ اور پھر ہم گئے تھے مجھے اپنے لانچ کے لئے بیٹریٹ لینی تھی تو ہم جس شاپر گئے تھے تو وہاں مجھے یہ کوشنز کے کورور اتنے حسین لگ رہے تھے کہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور ان کے پاس یہ تین ہی تھے تو میں نے کہا آپ مجھے یہ تین ہی دے دیں اور میرے پاس کشن تھے تو ہم نے صرف اس میں کورور لگا لیے اور یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں تینوں کے کلر بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ میرے لانچ کی چادر ہے جو میں لے کر آئی ہوں ابھی انشاءاللہ ابھی ابل میں میرے گھر ملاد ہے اور بس اللہ پا قبول فرمائے اور یہ اس ڈریس کی اپننگ ہو چکی ہے اور یہ پین کے کھڑے میں ہیں اور آئرنمن بن چکے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اڑا ہوں ہوا میں اور میں آئرنمن بن ہوں تو ان کی ویڈیو بنانی تھی کہہ رہے تھے ممی ویڈیو بنائیے میری اور حسن تو بلکل ہی دیواروں پہ چڑھنا شروع ہو گئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ سپائٹر بین ہی بن چکے ہیں اور سپائٹر بین کے طرح وہ اڑیں گے خیر یہ تو بچوں کی حرکتیں ہیں یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ آئے ہوں کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ